بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیر سٹوڈنٹ آج ٹینٹھ کلاس کی جی کمیسٹری اس کے جی یہ بیٹا یہ جو سوال آتا ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ تمام بورڈز کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئنس ہوں گے اور انشاءاللہ ٹوٹلی پیپر جنرینی میں سے آئے گا جی چلیں پھر دیکھتی ہیں جی اس میں بیٹا جی کہ سب سے پہلے جو آپ کا ہے وہ ہے ریورسیبر ریاکشن کی تعریف اور مثال ساتھ اور ایکٹیو ماس اور ریاکٹیو ماس کے ریٹ میں کیا تعلق ہے اس کے بعد ہے جی کہ میں پھر آپ کو ساتھ ساتھ بڑھا کر کے دکھاتا جاتا ہوں تاکہ اگر زیادہ ایک ایک سوال کو اگر میں پڑھتا ہوں تو پھر بیٹا اس میں ٹائم بھی آپ کا زیادہ استعمال ہو جائے گا جی اچھا کچھ خاص جو ہیں جیسے ہیں سوڈیوم کلورائیڈ کے دو استعمال ہیں یہ بیٹا سائیوال ووڈ کے لئے پی ایچ کی تعریف یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے برونسٹر لوری کا نظریہ ایسرڈ اور بیسس کے حوالے سے الکائن ریڈیکل کسے کہتے ہیں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اس دفعہ اس کے بعد آگیا جائے گا جی اوزون اور اوزون ہول کی تعریف سوالم ریٹین ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹونٹی فائی بیٹا یہ سمجھے لازمی آئے گا ریورسی پر ریاکشن تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتے جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور امائنو ایسرڈ کا جنرل فارمولا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی ان کو ادھر آپ لوگ ایسا سمجھے کہ یہ آپ کے پکے سوالات ہیں اور ایسرڈ کی دو طبی خصوصیات اور پی ایچ کے دو استعمالات آر ہنس اچھا بیٹا یہ جو آر ہنس کا نظیہ ہے برانسٹر لوری ہے ان میں سے ایک جو ہے نہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جی آپ کا جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جی ایٹمو ایٹموسفیر کے مختلف ان کے نام دیکھنے ہیں جی ٹھیک ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے اور منرلز کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے کہنا ہے ریورس ری ایکشنز ٹھیک ہے اور مایکروسکاپک خصوصیات بہت امپورٹنٹ ہے ری ایکٹنٹ اور پروڈیکٹ میں کیا فرق ہے جی یہ تو لازمی کریں گے ڈائنامک ایکو لیبریم کیسے ہی قیم ہوتا ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا آپ نے کہنا ہے الکلیز اور القائن ریڈیکل کے جنرل فارمولیج یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہ سوال ساتھ ساتھ دیکھتی جائیں یہ سارے کے ساری امپورٹنٹ ہے جو خاص طور پر ہیں نا جی میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو ان کو آپ لوگ اچھی طرح سے کر لیجئے گا جی اچھا یہ ڈیٹرجینٹ کے نقصانات لازمی کرنا آپ نے ٹھیک ہے لازمی طور پر آئے گا جی اور اس کے بعد آ جائے گا جی آپ کا فنکشنل گروپ کی تعریف یہ بالکل کرنا آپ نے ٹھیک ہے اور سٹریکچر فارمولا بہت امپورٹنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بیٹا یہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا ذرا اس کے بعد آ جائے گا جی آپ کا باقی یہ سوال تو سارے امپورٹنٹ ہے لیکن جو خاص طور پر ہے نا وہ میں آپ کو بتایا تھا لا آف ماس ایکشن کی تعریف ٹھیک ہے یہ لازمی آپ لوگ کیجئے گا ذرا اور اس کے بعد آگا جی ہولو سائیکلک کمپونٹس کی تعریف ہے ہیٹرو سائیکلک کمپونٹس کی تعریف ہے جی اور ہیلو جین ان کو آپ لوگ لازمی کیجئے گا اس کے بعد بیٹا ہیپٹائٹس کیا ہے بیری امپورٹنٹ اس کے بعد ہے ایک کو لیبریم کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے یہ لازمی کیجئے گا آپ لوگ یہ سوالات بیری بیری امپورٹنٹ ہے جی آپ کے لئے بیٹا اس کے اندر ویٹامینز کی اہمیت کیا ہے دو نقاط یا اس کے کوالٹیز آپ نے بتانی ہے اور اس کے بعد یہ متین کے دو استعمالات جو ہے نا اور الکلیز کی یہ بیٹا لازمی کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ کہا جائے گا جی پانی کے وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے نام یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اس کے بعد آپ کہا جی بیٹا یہ آ جائیں گے جی آگے سوالات یہ کچھ امپورٹنٹ سوالات ہیں لاؤنگ کوسٹنز ہیں لاؤف ماس ایکشن اور اس کے بعد آگا جی جنرل ری ایکشنز ایکولیبریم کونسٹنٹ یہ لازمی ساتھ اس کے آپ مساوات لکھیں گے تو اور بیسٹ ہو جائے گا جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کہا جائے گا جی کسی سلوشن کی پی ایچ ملوم کرنے کی طریقے ٹھیک ہے امائنو ایسٹرز کی تعریف اور امائنو ایسٹرز پروٹین کے بیلڈنگ بلوکس ہیں وضاحت کریں بہت امپورٹنٹ اس کے بعد ہے ایتھین کے استعمالات یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ سوالہ اس کو آپ لوگ لازمی کیجئے گا اس دفعہ 2022 کے اندر یہ ہنڈر پرسنٹ ہے جی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بیٹا تھی یوریا کی اہمیت بہت امپورٹنٹ اور گلوبر وارمنگ کے اثرات نیوکلیر نیوکلک نیوکلیر ری ایکشنز بھی اس میں ہے اور اس کے بعد گلوبر وارمنگ والا بیٹا لازمی کرنا چاہی آپ میں اور ہنس لوری برونس ریٹر یہ والے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ لازمی آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اس میں بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا اچھے تو جی بیٹا یہ تھی کچھ امپورٹنٹ سوالات جو میں نے آپ کو سکرین پہ ہی دکھا دیئے جو اس دفعہ امتیان کے اندر بہت ضروری ہیں آپ ان کو تیار کیجئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کے ساتھ جو ہے آپ کے اچھے مارس آ جائے گے انشاءاللہ اگر ان کو تیار کر لیتے ہیں تو موسیقی موسیقی